بسم اللہ الرحمن الرحیم پینکریاس کینسر لبلبے کا کینسر یہ دنیا میں کینسر سے ہونے والی امبات کی چوتھی بڑی وجہ کے طور پر جانا جاتا ہے یہ اندازہ لگیا گیا ہے کہ بریسٹ، پروسٹیٹ اور ریکٹل کینسل سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں لیکن پینکریاس کی کینسر کے بارے میں سب سے بری بات یہ ہے کہ عام طور پر اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اور جب پتہ چلتا ہے تو وہ سٹیج آ چکی ہوتی ہے جب بچ جانے کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جلد پتہ لگانے سے اس محلک بیماری سے بچنے کے امکانات 84% تک بڑھ سکتے ہیں اس لئے آج میں آپ کو پینکریاس کینسر کی کچھ علامات بتاؤں گی جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہئے پہلے نمبر پر پیٹ میں درد یہ علامت بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے جیسا کہ زیادہ کھانا یا گیس لیکن یہ پینکریاس کینسر کی علامات میں سے ایک ہے یہ درد عام طور پر پیٹ کے اوپری حصے میں یا پیٹ میں ہوتا ہے اور بعض اوقات کافی پریشان کن بھی ہو سکتا ہے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب پینکریاس میں ٹیومر سائز میں بڑھنے لگے اور پیٹ میں قریبی احساب یا اعزا کو دبانے لگے اس کے انتیجے میں مستقل اور وقفے وقفے سے درد ہوتا ہے جو آپ کے کھاتے یا لیٹتے وقت بڑھ سکتا ہے لہٰذا اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اپنا معاینہ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں نمبر دو بغیر کسی وجہ کے وزن میں کمی پینکریاس کینسر کی ایک اور عام علامت ہے کیونکہ ٹیومر جسم کی خوراک حضم کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے جس کی وجہ سے بھوک میں کمی اور وزن میں کمی واقع ہوتی ہے لب لبے کے کینسر میں مبتلا اٹی پرسنٹ تک لوگوں کو لب لبے کے کینسر کی تشہیس ہونے سے پہلے نمائع اور غیر واضح وزن میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بدحضمی مطلی الٹی بھوک میں کمی کی شکایت ہوتی ہے اگر آپ نے پینکریاس کے کینسر کی دیگر علامات کے علاوہ بھوک میں مسلسل کمی دیکھی ہے تو بروقت تشہیس اور علاج کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے نمبر تین دیگر حازمے کے مسائل بائل لیور میں بننے کے بعد گائل بلیڈر میں سٹور ہوتی ہے اگر پینکریاس کے اٹیومر اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور بائل ڈاکٹ پر دباؤ ڈالتا ہے تو بائل کے فلو میں رکاوٹ آ سکتی ہے اس کی ادہ موجودگی میں ہمارا جسم غیزائی اجزاء کو جذب نہیں کر سکے گا کھانے سے موسر طریقے سے خاص طور پر فیٹی فوڈز کو جسم کا حصہ نہیں بنا سکے گا ڈائیجیسٹ نہیں کر سکے گا اور پھر یہ پورے نیزہ میں انہیزام کو خراب کر سکتا ہے ڈائیریے کا باعث بن سکتا ہے نمبر فور آنکھوں اور جلد کا رنگ پیلا ہونا لب لبے کے کینسر کی عام اور نمائع علامات میں سے ایک یرکان ہے یہ ایک ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے جلد اور آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں پینکریاس میں ٹیومر بڑا ہوتا ہے تو یہ ممکنہ طور پر بائل ڈاکٹ کو بلوک کر سکتا ہے لہٰذا بائل یا بلی ریبن آنٹ میں جانے کے بجائے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جگر کے اندر ہی کیونکہ لیور میں بلی ریبن کی تعداد بڑھنے سے یہ خون میں بھی بڑھنے لگتی ہے اور آنکھوں میں ہلکا پیلا رنگ ظاہر ہوتا ہے اس لیے آپ کو اس علامت کو ہرگز نظرانداز نہیں کرنا چاہیے پینکریاس کا کینسر جون جون بتر ہوتا جاتا ہے یرکان کی دگر علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جیسے گہرے رنگ کا یورین پیلا پاخانہ اور جلد میں خارش ہوئے رہا نمبر پانچ پیلا یا چکنائی والا پاخانہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب چھوٹی آنٹ میں بائل کم پہنچتی ہے اس میں کمی آتی ہے جس کی وجہ سے حازمہ خراب ہوتا ہے چکنائی جذب نہیں ہوتی جس کے انتیجے میں پاخانہ چکنائی دار یا پیلا رنگ میں ظاہر ہو سکتا ہے لب لبے کا کینسر ڈائریا یا ڈیلے پاخانے کا سبب بن سکتا ہے چھوٹی آنٹ میں گیزائی اجزاء کے جذب میں کمی کے انتیجے میں بعض صورتوں میں لب لبے کا کینسر کبز کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر ٹیومر لب لبے کی تیل میں واقع ہو جو بڑی آنٹ کو سکیڑ سکتا ہے اور پاخانے کو گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے پاخانے میں ایسی کوئی بھی تبدیلی لب لبے کے کینسر یا دیگر صحت کے مسائل کے امکان کا تائین کرنے کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے نمبر سکس نئی شروع ہونے والی ڈائپٹیز نئے شروع ہونے والے ڈائپٹیز کے تمام کیسز لب لبے کے کینسر کی وجہ سے نہیں ہوتے لیکن ان دونوں کے درمیان گہرا تعلق ہے ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ لب لبے کے کینسر کے تقریباً ایٹی پرسنٹ مریضوں کو یا تو ڈائپٹیز تھی یا ان میں گلوکوز کو برداشت کرنے کی صلاحیت کم تھی خراب تھی جس کا مطلب ہے کہ ان کا جسم بلڈ شگر کی سطح کو موثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل نہیں تھا ڈائپٹیز کی سب سے عام علامات بار بار پیاس لگنا اور یوریننا اور اچانک اور شدید بھوک کا احساس ہے لہذا اگر آپ ان علامات کو نوٹ کریں تو ان کو نظرانداز نہ کریں کیونکہ یہ ایک سنگین بیماری جسے ٹائپ ٹو ڈائپٹیز کہا جاتا ہے یا لب لبے کی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے دیکھتے ہیں کہ لب لبے کے کینسر کی سب سے عام خطرے والے عوامل کون سے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے نمبر ایک سگریٹ نوشی نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کے مطابق تمباکو نوشی کرنے والوں میں لب لبے کے کینسر کا خطرہ تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کے مقابلے میں دو سے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے یہ خطرہ تمباکو نوشی کے دورانیے اور شدت کے ساتھ بڑھتا ہے نمبر دو موٹاپا اوبیسٹی لب لبے کے کینسر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جنرل آف نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ میں شائع ہونے والی ریسرچ میں بتایا گیا کہ جن لوگوں کا بی ایمائی تھرٹی یا اس سے زیادہ ہے ان میں لب لبے کے کینسر کا خطرہ تقریباً ٹونٹی پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے نمبر تھری لب لبے کی دائمی سوزش یہ بھی لب لبے کے کینسر بننے کے لیے ایک خطرہ ہے ریسرچ کے مطابق دائمی لب لبے کی سوزش والے لوگوں میں صحت مند لوگوں کے مقابلے میں لب لبے کے کینسر میں مبتلا ہونے کا تین گناہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے نمبر چار غیر صحت بخش غیظہ کھانے والے لوگ جو اکثر غیر صحت مند غیظہ کھاتے ہیں خاص طور پر زیادہ غیظہ اور غیر صحت مند سیر شدہ چکنائی اور پروسسٹ شدہ گوشت ان کو لب لبے کے کینسر میں مبتلا ہونے کا خطرہ 68% تک زیادہ پایا جاتا ہے یہ بھی مشاہدہ کیا گیا کہ لب لبے کے کینسر کے بہت سے مریضوں میں لائکوپن اور سیلینیم کی مقدار کم تھی اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ لائکوپن اور سیلینیم سے بھرپور غیظہیں مستقل طور پر کھاتے ہیں ان میں لب لبے کے کینسر سمیت کئی قسم کے کینسر ہونے کا خطرہ بہت کم ہو سکتا ہے کیونکہ لائکوپن ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے اس میں کینسر مخالف حصوصیات بھی ہیں ٹماتر لائکوپن اور بیٹا کیروٹینائیڈز کے بہترین ذرائع میں سے ایک ہے دیگر لائکوپن سے بھرپور غیظہوں میں تربوس گلابی چکوترہ پپیتہ اور گلابی امرود شامل ہیں کچھ سٹڈیز سیلینیم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جن کے خون میں سیلینیم کی مقدار زیادہ تھی ان میں لب لبے کے کینسر کے ہونے کا خطرہ کم تھا وہ تمام این طریقہ کار جس کے ذریعے سیلینیم اس خطرے کو کم کرتا ہے اتنا واضح نہیں ہے تاہم مادنیات جسم میں صحیح مقدار میں ہونا یقینی طور پر آپ کی مجموعی صحت پر مصبت اثر ڈال سکتا ہے سی فوڈ، آرگن میٹ، گریدار میوے، سیلینیم اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کے بہترین ذرائع میں سے ہیں جو سب کے سب حیرت انگیز وائد رکھتے ہیں جو میں نے بتائی ہے تو اپنی خوراک پر نظر سانی کریں اپنے طرز زندگی پر نظر سانی کریں اللہ ہمارے لئے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانتنے کی توفیق دے اللہ حافظ